ناظرین یہ ہے ریڈ لائن نئی آرمی قیادت کی طرف پاکستان تحریک انصاف کی توپوں کا رخ مڑ گیا ہے تیر کھینچ کھینچ کے پھینک رہے ہیں آج ٹرنڈنگ کے اندر ہم کچھ ٹویٹس کا بھی ذکر کریں گے اور اس کے علاوہ ہی آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے سوشل میڈیا ایکٹویسٹ کیا کام کر رہے ہیں عدالت کی طرف سے عرش شریف کے اوپر سو موٹو نوٹس لے لیا گیا اب پانچ رکنی بینچ اس کی باقیادہ سپرویجن کرے گا اور تحقیق کرے گا عدالتیں کیا ایسا میاں رکھتی ہیں جو تمام پارٹیوں پر یکسہ لاغو ہوتا ہے یا عمران خان کی جماعت کو خاص سہولت میسر ہے اس میں کمرزمان کائرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بیرسو زفراللہ خان صاحب موجود ہوں گے اور احمد عویس صاحب بھی اس پینل کا حصہ ہوں گے جنرل باجوا نے وضاحتوں کا آغاز کر دیا ہے صحافی ریپورٹنگ کر رہے ہیں لیکن جنرل باجوا کی وضاحتیں بڑی دلچسپ ہیں ان وضاحتوں کے پیش نظر جنرل باجوا کو خود کیا سوچنا چاہیے یہ سوچیے میں ہوگا آئے ناظرین اب موضوع کی طرف کیا پاکستان کے اندر توہین کمیشن اور عدالت نامی کوئی چیز رہ گئی ہے یا نہیں برسیس آپ ککلی میں آپ سے پوچھوں عمران خان نے آج معاملہ تھا اے جے کے پرائیم نیسٹر اور میاں نواز شریف شباز شریف کے ایشو کا سنٹورس کو انہوں نے سیل کر دیا عمران خان نے اس کو بنیاد بنا کے آخر میں جملہ جو ہے وہ ٹکایا ہے کہ اونریبل ججز کو میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ کوئی پاکستان وہ اپ ہولڈرز آف لاؤ ہیں یا نہیں ہیں یہ میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ اب کوئی دو قسم کے قانون بن گئے ہیں ایک میں بڑی گنجائش ہے توہین کرنے کی دوسرے میں بالکل گنجائش نہیں ہے پاکستان بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات تو چند دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی واضح ہو گئی تھی کم و بیش میں صاحب زیرے اس بات کا سخت تعمی ہوں کہ کسی کو بھی کسی ادارے کی اور خاص طور پر عدلہ کی توہین نہیں کرنی چاہیے کچھ تو ہمیں لوگ چاہیے آخر کار جیسے برے بھی ہوں جن کے پاس ہم سب نے جانا ہے چک لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ جو چاہے لکھ دو جو چاہو بول دو جتنی بڑی گھالی چاہے جس کو چاہے نکال دو یہ سب پر لگو ہوتا یا کوئی خاص اس میں کچھ لوگوں کو ایک یدے طولہ حاصل ہے جنہوں نے اس کو شروع کیا اور ابھی تک قائم ہے مطلب ہے کہ لیکن دھک کی بات یہ ہے کہ کوئی تبیلی نظر نہیں آ رہی ادارے سیلیکٹیولی رییکٹ کرتے ہیں عدلیہ خاص طور پر انہیں بعض معاملات میں ریکٹ کیا بعض میں نہیں کیا مجھے عید شہری ایک پرشانی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے کہ ادارے ہمارے یوں کرنبل کرتے چلے گئے پہلے تو ہم ریٹارڈیشن کا کہتے تھے اب ہم کہتے ہیں کہ ڈیسٹینٹرگیشن کی طرح شکار ہے تو ہمارے یاستی دھانچے کا کیا ہوگا ہولانڈو یو پوائنٹ اب ایسا بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے عدالتوں کے ساتھ دو دو ہاتھ کرنے ہیں تو پہلے پی ٹی آئی کا آپ ٹکٹ ہولڈر بن جائے اس کے بعد آپ جو مرضی کرتے رہے اور پھر جب آپ کا دل بھر جائے تو پھر پارٹی چھوڑ دیں اتنی زیادہ سہولت مبہینہ طور پر میسر ہے پی ٹی آئی کے ممبران کو کہ وہ محترم جائج صاحبان کنسٹویشنل اداروں کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیں تو پکڑ نہیں ہوتی یہ امپریشن کیوں ہے اب ایسا نہیں میرا خیال میں یہ امپریشن جو ہے اب یہاں پہ کوئی بھی روح چال پڑتی ہے کوئی بھی لہر جو ہے اس کو میڈیا بھی پک کر لیتا ہے اس وقت حکومت کر رہی ہے پی ٹی ایم ان کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ کس طرح سے عمران خان کے گرافز کو جو ہے ڈاؤن کیا جائے اور عوام میں پاپولارٹی جو ہے اس کو کسی طریقہ سے سلب کیا جائے یہی ریزن ہے کہ وہ یہ باتیں اس قسم کی کہیں سے اب میڈیا کے ساتھ تو پہلے بات ہوئی اب جس طرح سے آپ نے بھی فرمایا کہ عدلیت سے متعلقہ باتیں جو ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے ہیں تو جو مرضی کہہ لیں ایسی بات نہیں ہے عمران خان جو ہے بیسیکلی خود کانسیچوشن کے اوپر اور رول آف لاؤ پہ اور رول آف لاؤ کے تصور کو کسی طریقے سے بھی ابیس صاحب میں کہتا کلامی اس کی مجازت نہیں لیکن صرف میں آپ کو بتا دوں کہ ٹرگر کیا ہے پھر میں کائرہ صاحب کو پاس بھی جاؤں گا ٹرگر یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان خط لکھتا ہے عدالت کو نہیں آتا وہ کسی نے ٹویٹ میں لکھا کہ عمران خان نے کاغذ کے اوپر سوائیاں بنائیں ان کی ہیڈن آئنڈنگ جو ایڈن آئنڈنگ جو ایڈرہ فلوئی قسم کی ہے تو اس کے تین دن کے بعد وہ سوہ موٹو لے لیتے ہیں تو یہ ہر کسی کو تو سہولت مویسر نہیں ہے یہ ایمپریشن بنتا ہے نہیں بات یہ ہے دیکھیں نا کہ میں نے تو بلکہ جس دن یہ ان کا مرڈر ہوا تھا اس کے دو دن کے بعد یہاں پروگرام کے اندر میں نے یہ کہا تھا میں نے کہا کہ پرائم منسٹر کو چاہیے کہ کریڈیبلیٹی کو بلٹ کرنے کے لیے یہ کینیا کی حکومت کے ساتھ رابطہ کریں اور باقیدہ ایک انڈیپینڈر آرگنیزیشن سٹاکلینڈ یارڈ پولیس کو اس کو ہائر کریں اور اس کے ایکسپنسیز جو میں سٹیٹ آف پاکستان برداشت کریں اور یہ اتنا بڑا واقعہ اس سانحہ ہے اس کو کلیر کیا جائے تاکہ حکومتی کریڈیبلیٹی بھی بہال رہے اور کسی کوئی انگلی اٹھانے کی جرت بھی نہ ہو لیکن کسی نے توجہ نہیں دی اس بات کے اوپر معاملات جو ہیں دیکھیں نا جس قسم کی کانٹرپرسی چل رہی ہے معاملات آ رہے ہیں اور پھر ایک آدمی جو تاثر قائم کرتا ہے وہ کیسے کرتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اگر کوئی مرڈر ہو گیا تو وہ اس کی دشمنی کس کے ساتھ تھی وہ کس کے لئے تھریٹ کا باعث تھا کون خواہش تھا ہم درہ میرا معنی صرف یہ تھا کہ عدالتوں کا عدالتوں کا جو ریسپونس ہے وہ عمران خان کی جماعت کی طرف مختلف ہوتا ہے تصور یہ ہے اور جس قسم کا آنسلوٹ آپ کی جماعت کی طرف سے الیکشن کمیشن کیوپر ہوتا ہے ججز صاحبان کی طرف بھی ہوتا ہے پنڈی کے کورٹ نے اسد عمر کو کنٹیمٹ کے لئے بلوایا ہوا ہے کیونکہ وہ بڑے واضح انداز سے کھل کے بات کرتے ہیں لیکن مجھے ذرا کائرہ صاحب کو پاس جانتے ہیں کیونکہ ان کی جماعت جو ہے وہ عدالتی فیصلوں کی بہت ڈسی ہوئی ہیں ان کے پرائم نیسٹر جو ہے وہ بھی عدالتی فیصلوں کے بہت ڈسے ہوئے ہیں ان سے بہتر کون جانے گا کہ اس وقت پاکستان میں میار کیا ہے تو کائرہ صاحب ذرا یہ فرمائیے گا واقعتاً کہ اس ملک میں اب دو میار ہیں ایک میار بہت سخت ہے سختی سے لاغو ہوتا ہے دوسرا میار جو ہے بہت نرم ہے دو چھوٹی چھوٹی باتیں دلت صاحب ایک تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم امران خان سے خائف ہے اور ہم امران خان کی پپولارٹی کو کم کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کا سوال نہیں ہے بلکہ آپ نے تو سوال یہ کیا کہ عدلیہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک یا برا سلوک یا ایک سپیشل سلوک کیوں کر رہی ہے اس کے اوپر اگر بات کرنی ہوئی تو بلکل کر لیں گے لیکن میں اپنے موضوع کی طرف آ جاتا ہوں سوال یہ ہے عدلیہ مختلف اوقات میں یا مختلف جماعتوں کے یا مختلف افراد کے ساتھ مختلف بھیب کیوں کرتی ہے ایک تو یہ ہے تعالی صاحب کے ہمارے پورے سماج کی اندر ہی ہم رول آف لاغ اس طرح کو تو ہمارے ہاں ہے نہیں کمزور آدمی کے لیے انصاف دیتے ہوئے نہ ہماری پولیس نہ ہماری اگزیکٹیو نہ ہمارا میڈیا نہ ہماری عدالتیں نہ حکومتیں اس کو اتنا سیریس نہیں لیتی جتنا کوئی دولت مند ہے جتنا کوئی عوضے والا ہے تو یہ ایک طاقت کے نظام پر مبنی سسٹم ہے جس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور اس کے لیے کوشش ہے دوسرا ہمارا پرابلم یہ ہوا کہ طاقت کا اظہار ہمارے ہاں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی صورت میں ہوتا تھا اور جس طرف اسٹیبلشمنٹ کا ٹیلٹ ہوتا تھا عدالتوں کے اکثریت میں فیصلے اس طرف آتے تھے اس طرف جھکاؤ ہو جاتا تھا اب یا دوسری رنگ میں یہ ہوتا تھا کہ اگر وہاں ٹیلٹ نہیں ہے وہاں سے کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے تو پھر جس کی پاپولیریٹی زیادہ ہے جو زیادہ بڑے آواز میں زور سے بول سکتا ہے یا آپ کے رستے بلاک کر سکتا ہے وہ بھی ایک اظہار ہے وہ کلا کے اندر بھی ایک پرابلم ہے وہ کلا بھی اگر کسی جگہ پہ ججز کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں عدلیہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہاں غلط بھی ہوں تو وہ اپنا اظہاریاں منوالیتے ہیں یہ طاقت کا ایک اظہار ہے آپ نے نظام کی خرابی بتا رہے ہیں اس میں پھر سیاسی تفریق نہیں ہے یہ نظام کی خرابی ہے میں بتا دیتا ہوں سیاسی تفریق ہے میں چھوٹا سا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ججز کی کیونکہ جو ایلیویشن ہے وہ بڑا فالٹی نظام میری نظر میں ہو سکتا ہے وہ ایسا نہ ہو لیکن میری نظر میں بڑا فالٹی نظام ہے بڑا واضح طور پر ہمارے وکلا بھی میڈیا بھی ریویٹ کرتا رہا کہ جی مختلف سیکشن سے یا مختلف چیمبر سے لوگ ایلیویٹ ہوتے رہے زیادہ ایک خاص مائنڈ سیٹ کے اس کے بھی ایک وجہ آئی ہے تلت صاحب اس ملک کے اندر بالکل یہ بات درست ہے کہ آج عمران خان صاحب اور ان کی جماعت جو باتیں کر رہے ہیں اس کا دسویں حصہ اگر میں کروں جو فواد چودری نے کھل کے عدلیہ کو برا بھلا کہا ہے میں گالیاں تو چلے نہیں کہتا لیکن جس طرح برا بھلا کہا ہے جس طرح عمران خان صاحب نے کہا ہے میرے جیسا شخص اگر یہ بات کرے شام سے پہلے مجھے کنٹیمٹ ٹوٹس ہو جائے اور چوتھے دن میں لٹکا ہوں یہ تو اس ملک میں ہو رہا ہے اس ایسا تو ہے آچھا ذرا بیرسی صاحب کوئی طرف آتے ہیں بینچ سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ ہوا کس طرف چل رہی پہلے میں ارز کروں کہ جو دو ہزار سترہ میں کمیشن آف انکوائریڈ ایکس بنایا ہے جس کہتا ہے پرائم میسٹر نے خط لکھا ہے چیف جسٹس کو اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو کمیشن بنے گا وہ تمام انٹرنیشنل اداروں کو ہائر بھی کر سکتا ہے لے بھی سکتا ہے ریپورٹ بھی پبلک ہوگی پہلے اگر جنجل نے نہیں بنایا تو اویل صاحب کی بات میں کہتا ہوں کہ ہم نے یہی لکھا ہے بات یہ ہے کہ میں فلسف سے چھوٹے مثالیں دوں مجھے شاید خاکان کی بیل لینے میں لگے ساڑھے آٹھ مہینے شیری مزاری کو بیل لینے میں لگے آٹھ گھنٹے میرا ریمان ایک کیس میں ہوا ایٹی فور ڈیز اور شہباز گل کا دو دن کا ریمان ہوا تو کیا ہوا یہ فرق واضح ہے میں ایک پریکٹسنگ لیئر کی اپنے کیس کی مثال دے رہا ہوں اس پہ ذرا ڈیلے ایکسپرین کر دیلے کا کیا ہوتا تھا ڈیلے کے اندر تاریخی نہیں لگتی تاریخی نہیں لگتی میں کھل کے تیر تاریخیں بڑھ جاتی ہیں اور یہاں رہا برحال آگئی بڑھتے ہیں بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر جسٹس منیر نے یہ بات لکھ دیئے کہ دلی ایسے کیوں کرتی ہیں وہ کہتے ہیں ہم سٹک کے ساتھ جاتے ہیں خیرہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا فوکیڈین انیلیسیز میں یہ پاور سٹرکچر ہے جہاں سے پاور ہوتی ہے اس کا لاد ابھی ختم نہیں ہوا ابھی اس کا لیکن اسٹیپشمنٹ کے اور امران کے تو اتنی زیادہ لڑائی چاہتے ہیں ابھی یہ ٹرگل ہو رہی ہے نا ایستا ایستا ابھی ہوگا اور ہوگا بات یہ ہے کیسو او موٹو کے تو میں ویسے بڑا خلاف ہوں تو بی آنسٹ لیکن اقتبائی کیسوز میں ہونا چاہیے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کمیشن بنا کے یہ اچھی بات تھی ایف آئی آر تب ہوتی ہے ون ففٹی فور کے تیار جب آپ کو پتہ چل جائے کہ کاغنی زیبل افینس ہوا ہے ابھی تیار نہیں کہ افینس ہے آپ ایویڈنس کہاں سے لائیں گے وہاں کا ٹائل آپ یہاں کریں گے کہ اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی ایز ویڈ لائر کہ یہ جذبات ایک طرف ہٹ کر یہ کیس ٹلے گا کیسے ایف آئی آر ویسے کس کے خلاف ابھی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں اسے خلاف نہیں ہوگی سیکس صاحب ایک چھوٹا سا یہ بھی بتا دیجئے ہماری اصلاح کے لیے صاحب یہ بھی پوچھ لیجئے کہ کیا ہمارا کوئی کمیشن جتنا بھی پارفل ہو کیا کینیا کی گورنمنٹ کو پابند کر سکے گا یا ان سے جو چیز مانگے گا وہ دینے کے پابند ہوں گے کیا ایسا کوئی قانون وہ سارونٹ سٹیٹ ہے ہم الگ سٹیٹ ہیں ہمارا کوئی آپس میں ایگریمنٹ نہیں ہے وہی کریمنل سسٹم ہے آفینس وہاں ہوا ہے وہاں کی پولیس کا کام ہے کہ نیورسٹی گیٹ کرے ہم میکسیم ہمارا شہریہ میں پروٹیکشن کرنا ہے میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا لیکن اس کا حل وہی تھا کہ یوروشل کمیشن بند اور فیکٹ سامنے آتے ہیں اس کے بعد ایف ایر اگر بنتی ہے پاکستانی کی ذریعہ جونت ایف ایر ہو جاتی عویس صاحب کی کانونی رائے بھی لے لیتے ہیں عویس صاحب دریجے میں آپ کو بتاتا ہوں بتائیے پلیس میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کمیشن والی دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا لاؤ تو وہاں اپلیکیبل نہیں ہے پاکستان کا بناوا کمیشن جو ہے وہاں پہ کوئی افیکٹیبلی کام تو نہیں کر سکے گا لیکن ایک ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ویل ریکنائزڈ ہے دنیا میں اور بڑی انڈیپیننلی وہ کام کرتے ہیں ان کو ہائر کر کے وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی وہاں پہ جا کے امپوس کریں گے اپنے آپ کو وہ صرف انویسٹیگیشن میں جو ایک سائنٹیفک لائن کے اوپر اس کو کریں وہاں پر اور انڈیپیننلی کریں گے کیونکہ وہ نہ وہ گورنمنٹ پاکستان کے انفلنس میں ہیں نہ وہ کسی اور حکومت کے انفلنس میں ہیں ایک انڈیپیننل ایجنسی اس لیے میرا تو یہ اپنا یہ خیال تھا احمد صاحب کیا اس کو علاو کرے گا اگر کہتے ہیں نہیں تو کیوں آپ کر سکے گی یہ کاری صاحب پوچھے پوچھے آپ پوچھے ایسا سب سے میں یہ پوچھ رہا تھا کہ کینیا کی گورنمنٹ اگر کسی بھی ایجنسی کو ریفیوز کر دیتی ہے کہ ہم اس کو ایکسیس نہیں دیتے تو کیا چیز اس کو پبند کر سکے گی کیا طریقہ ہوگا ہمارے پاس کوئی بھی نہیں کر سکتا نہیں لیکن درست ہے یہ تو ہم ایک سٹرانگ پریزمچن کے اوپر چال رہے ہیں ایک دفعہ سٹیپ تو لیا جاتا اگر وہ ریفیوز کر لیتے ہیں پھر کوئی اور راستہ ہے ایسا دیکھیں ایسا نہیں آپ جیسے لوگوں کو پڑے لکھے لوگوں کو اتنے ذہین دماغ ہیں آپ آپ جیسے لوگوں کو تو یہ ہمیں کلیریٹی سے بتانا چاہیے کہ ہم ایک نئے ابحام پیدا کر رہے ہیں ایک ابحام ہے دوسرا اس کو کلیریٹی کی طرف لے کے جائے نئے ابحام تو پیدا نہ ہو اس سے اب ہم اشارتاً اپنے اداروں میں بھی شک کر رہے ہیں ہم پاکستان کے اندر سے کہ کس نے بھیجا ہے کیا ہوا ہے ہم تو باقاعدہ اب شک سے آگے نکل گئے نہیں نہیں یہ بہام نہیں ہے دیکھیں سوال یہ ہے کہ یہ ایک جب ایسا سانعہ کوئی ہوتا ہے تو وہ کنسنسیس جہاں پہ بائی این لارچ جو عوام جو ہے وہ اور میڈیا اور مختلف جو ادارے ہیں ان کا کنسنسیس ہو کہ ہاں یہ انڈیپیننٹی اس طرح سے اس کو ارگنائز کریں گے اور کوئی انویسٹگیشن جو ہوگی وہ کسی نتیجہ خیز چلے چلے اب ہم نے پیڈورنس بوکس کھول لیا تو اس کو پورا ہی کھولتے ہیں مجھے اب سوال پھر مزید کر رہے ہیں دونوں لیگل مائنڈز بیٹھ رہے ہیں اب ایسا آپ کے پاس سوال لے کے یہ عدالت نے سوہ موٹو کس چیز کا لیا ہے یہ مظر کس چیز کا سوہ موٹو لیا ہے اس کے اندر وہ کیا چیزیں انویسٹیگیٹ کریں گے جیورسڈکشن کیا ہوگی قتل کئی پہ اور ہوا ہے وہ کیا کریں گے سوہ موٹو کے ذریعے I'm just trying to understand کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں سوہ موٹو کے ذریعے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سوہ موٹو کے لیے یہاں پہ ابھی طالب صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ آپ سوہ موٹو کے ویسے ہی خلاف ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ ایک ایزیکٹیف جو ہے وہ اپنے وہ نہ تو اختیارات کا صحیح استعمال کرتی ہے کوئی بھی ایزیکٹیف میں بلا تقسیز بات کر رہا ہوں اور نہ وہ فنڈامنٹل رائٹس کے پروائیڈ کرنے کے لیے پروٹیک کرنے کے لیے کوئی سٹپ لیتی ہے کومن وین کے لیے ایسی جگہ کے اوپر ذمہ داری جو ہے بہت بڑی جو ہے وہ جولیشری کو پر سپریلی جولیشری کو پر آ جاتی ہے particularly سپریم کورٹ کے پاس کیونکہ جب وہ اوث لیتا ہے کوئی جج سپریم کورٹ کا چیف جسٹیس ہو یا وہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹیس ہو یا اور جج ہو وہ اوث کے اندر ایک سینٹنس ہے کہ پاکستان کے کونسٹیوشن کو آپ پروٹیک کیسے کریں گے اگر آپ فنڈامنٹل رائٹس کو اگنور کریں گے اس لیے سو موٹر جو ہے ہمارے یہاں پہ جہاں پہ جو کام ایک ایک ایکٹیف کا ہے وہ نہیں کر رہی اگر تو پھر جو لیشری کو پر ذمہ داری ضرور آتی ہے کہ وہ بھی اگر نہ کریں تو پرسان حال کومنڈ مین کا پرسان حال کوئی نہیں ہے پرسان حال پرسان حال شہریوں کے حقوق کی پامالی صلی اللہ صاحب وہ کونسا سو موٹر ہے جو کسی کی درخواست پر کسی کے خط پر لیا جا رہا ہے وہ یہ سوئیوں ماری تھوڑا اگر آگے بڑھیں آپ نے سو موٹر لے لی آپ نے کہا یہ ایف ای آر کاٹیں پہلی بات تو یہ کہ ایف ای آر قانون میں دفعہ ایک سو چوون سی آر پی سی کے تحت تب ہوتی ہے جب آپ تیگ کر لیں کہ کلپی لیبیبل قابل دست اندازی یہ پولیس جرم ہوا ہے آپ نے کیسے تیگ کر لیا نہ کسی نے یہ کہا ہے کہ فلان فلان پھر یہ نائی کسی کمیشن کی نائی کسی انویسٹیگنگ ریپورٹ آئی پریمیسیدی غلط ہے قانون میں نمبر دو highest court انگر انویسٹیگیشن سپروائز کرے گی تو انجامہ انجامہ کار وہی پناہمہ کیس کا ہوگا ثرڈ ایف ای آر آپ نے کر لی ایف ای آر فنس ہوئے وہاں آپ وہاں جائیں آپ کو جانے نہیں دیں گے وہ اپنے شہریوں کو اپنی پولیس پہ بھی ونہ کا الزام ہے نا وہ پاکستان گورنمنٹ کو کیسے کریں گے ثرڈ اگر آپ کمیشن بٹھاتے تو کمیشن کو یہ رائٹ حاصل تھا کہ بین اور کامی داروں کو کہہ سکتا تھا ایجنسیاں لے سکتا تھا کہ آؤ ہمارے ساتھ ہیلپ کرو شاید یو این کو انٹروین کرتی آپ نے وہ راستہ بھی بند کر دیا ہماری گورنمنٹ کی تو وہ نہیں مانیں گے چوتھا ہمارا بائی لیٹرل کوئی لیگل ایسسٹن گئے اگریمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہم کیسے کریں گے چھٹا ہر قوم ہم نے تو کہا رام ہے تو یہی تو کرتے تو اچھا ہوتا پرائیم میسٹر نے جب کہا کہ کرو کرتا اس کو یہ پاور ہوتے وہ نہ کر کے خان صاحب کے خط کے بعد سوہ ووٹو یہ معاملہ خراب ہوا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا کائنہ صاحب نے ایک نکتہ کائنہ صاحب کو پاس چلتے ہیں آپ نے کہا تھا کہ ایک اڑا سوہ ووٹو ہے آپ نے اردو بھی کہا تھا لیکن پنجابی میں کہہ رہا ایک اڑا سوہ ووٹو ایڈیا درخواست دیتے ہوتے ہوتا ہے تو آپ کے خیال میں کوئی ریلیشن ہے عمران خان صاحب کے خط کیمپین کی اور عمران خان وہ ویڈیو پکاتا جاری کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر فٹا فٹ یہ سوہ ووٹو ہوتا کوئی ریلیشن آپ کو نظر آ رہے ہیں تعلیت صاحب دیکھئے فرق یہ ہے کہ اس سے کتا نظر کے اس وقت وزیر آزم کون ہے شہباز شریف صاحب ہے میں ان کی کابینہ میں ہوں ہماری حکومت ہے کولیشور چھوڑ دیئے اس کو وزیر آزم پاکستان جو پاکستان کے لوگوں کا ایک سیاسی رپرزنٹیو ہے ایک آفیس کو اڈریس کا ہیڈ کرتا ہے پاکستان کا چیف ایگزیکٹیو ہے وہ ایک دوسرے ادارے کو خط لکھ کے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ایک کمیشن بنائیے فل کورٹ کمیشن بنا دیجئے جو دو ایشیوز کا انویسٹیگیشن کر لے ایک عمران خان صاحب کے حملے پہ اور دوسرا ارشد شریف صاحب کے قتل پہ کیونکہ ان دونوں ایشیوز کا جو لنک چامل کیا جارہا تھا جس طرح اشارتاں کناہتاں باتیں ہو رہی تھی وہ سیول گورنمنٹ کی طرف نہیں تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارت ہے میں کھل کے کہہ رہا ہوں بالکل کھل کھل کے باتیں ہو رہی تھی لہٰذا آپ نے اگر عدالت نے اس کے بعد تتنے دن گزر گئے اس کا جواب میری طلاع کے مطابق ابھی تک وزیر آدم سیکرٹ ایڈرٹ کو نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا کہ یہ کمیشن بنے گا نہیں بنے گا اور اس سے پہلے آپ نے ابھی وہ جواب نہیں دیا اور آپ نے عمران خان صاحب کا خط آیا اور آپ نے سوہ موٹو لے لیا ویسے تو سوہ موٹو میرے جیسا جو نابل جا سیاست قانون سے ہے وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ سوہ موٹو سے مراد یہ ہے کہ یہ از خود کاروائی ہے کہ عدالت کے علم میں کوئی بات آتی ہے عرشد شریف کا قتل وہ علم نہیں ہے جو عمران خان کے خط کے ذریعے آیا اس کے لئے تو پہلے حکومت وقت لکھ چکی سارا میڈیا لکھ چکا اور اگر آپ وہ کمیشن بناتے تو انٹرنیشنل جو جورسٹ ان کا جنرلسٹ فورم ہے آپ کے ادارے ہیں پاکستان کا جو ادارہ ہے یہ سب اکٹھے ہوئے کہ ایک پریشن بیلڈ کرتے حکومت پاکستان اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو شاید کوئی رستہ بن پاتا لیکن یہ بھی آتیاد رکھیے کہ ہم اشارتن کنایتن جس طرف اشارے کر رہے ہیں وہاں ان کی اپنی سرکار وہاں اپنی پولیس ان کی اس کے اوپر الزام ہے ان کے ہاتھوں ایک بندہ ہمارا مارا گیا ہے اگر وہ ہمارے کمیشنز کو علاو کرتے ہیں تو کیا وہ ایسا پوسیبل ہوگا اگر نہیں ہوگا تو پھر ابحام ہے نا آپ جتنے ابحام پیدا کریں گے کس پہ شاک آئے گا نہ تلت حسین پہ آئے گا نہ کمر زمان پہ آئے گا ایک ایسا ادارہ چھوٹا 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 منہ سے ایک بریک لینے دیں منہ سے بریک لینے دیں اور اس کے بعد اس کی طرف بھی آئیں گے کہ عدالتیں جو ہیں بالخصوص عمران خان کو یہ بھی سہولت موئیہ کرتی ہیں کہ بعض اوقات عدالتیں ان کی سوچ بھی پڑھ لیتی ہیں اور مفروضہ بنا لیتی ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کو یہ معاملات سمجھ نہ آئے ہو ہو سکتا ہے ان تک یہ ہدایت نہ پہنچی ہو اور وہ پہنچ بھی گئے ایک جد صاحبہ کی عدالت میں جب وہ وہاں پر موجود نہیں تھی اسی ان کی اچھی نیت کا اظہار ہوتا ہے تو عدالتیں یہ بھی مفروضہ بناتی ہیں اس کے اوپر بھی آئیں گے لنجی خیال یہ ہے کہ عمران خان کی جماعت میں اگر آپ چلے جائیں تو آپ کے لیے کافی دروازے کھول جاتے ہیں جس کے اندر خاص سہولت مہیہ ہوتی ہے انصاف کے نظام سے اور پھر اگر آپ نے کسی کی دن میں نمدہ کسنا ہو تو وہ بھی آپ کس لیتے ہیں توہین کے زمرے میں آتا نہیں ہمارے پاس احمد عویر صاحب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب موجود ہیں بریس زفلہ خان صاحب موجود ہیں اور کامرزمان کائرہ صاحب موجود ہیں بریس صاحب آپ ابھی مجھے بتا رہے تھے وقفے میں کہ آپ نے بھی کوئی خط لکھا تھا دی دی پنامہ جب ہوا نا خباروں میں آیا ہنگامہ بچا تو نواز شریف نے خط لکھا تھا میں لارڈویین میں تھا ہم نے ڈرافٹ کیا تھا ہم نے کہا تو آپ کمیشن بٹھائیں چیک جوڈیشل تاکہ اس کی انکویری ہو نہیں بنا عمران خان نے درخواست دی پنامہ میں وہ فریولس لکھ کے رییکٹ کر دی گئی پھر انہوں نے تقریر کی خوصہ صاحب نے آصف خان خوصہ میں نام لکھے بتا دوں عانریبل جج تھے انہوں نے کوٹ میں بیٹھ کے کہا اب لے آئین ہم کرتے ہیں صحیح اور اس کے بعد پنامہ چال پڑا پرائنگ نے اس تک خط لکھنے سے کمیشن نہیں بیٹھا اور اس کے بعد یہ پیرلل ہے ریکارڈ کا ہسٹر ہے میں اس کا حصہ ہوں تاریخ کا میں دکھ سے کہتا ہوں کہ یہ ہوتا ہے باہر عویس صاحب دیکھیں کیا طاقت ہے اب آپ کی جماعت کی دیکھیں آپ خط لکھتے ہیں تو کمیشن بن جاتے ہیں آپ دوسرے لوگ جو ہیں منت ترلہ کرتے ہیں دیکھیں بات یہ نہیں ہے دوسری دفعہ پرائنگ نے بات نہیں مانی جاری ہے آج بھی وزیر اعظم پاکستان کا خط ہے شہباز صلیب نے صدر مسکمدی کے طور پر خط لکھا اس کو سیور کریں یہ کبھی کبھی ہوتا تاریخ میں گو ایڈ میں آپ کو ارز کرتا ہوں کہ جماعت کی طاقت نہیں ہے یہ صرف عوام کی طاقت ہے دوسری بات میں بڑی عام کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے وہ یہ ہے یہ بھی ٹھیک آپ دیکھئے کہ یہ آپ صرف عمران خان کے کہنے پر نہیں وہاں کو تین ہزار سے زیادہ ماہ پہ لوگوں کی اپلیکیشن اور پرٹیشنز آئی ہیں اس ایشو کے متعلق سوپریم کورڈ کے پاس وہ صرف عمران خان کی اکیلی درخواست کے اوپر یہ کام یقینا نہیں ہوا اور پھر آپ دیکھئے شباز شریف بارہ کروڑ کا نمیندہ ہے نواز شریف اتھارہ کروڑ کا نمیندہ تھا ایک بات ایک بات سنیئے جگہ اگر وہ بہت طاقتور تھے اور اتنا ہی ان کو عدالت سے فیور ملتی تھی تو ان کی حکومت کو تو آپ کو تیزی کے ساتھ پلٹ دیا گیا تھا سوپریم کورڈ نے کتنا ایک زبت دس فیصلہ دیا تھا کو سسٹین کیا گیا رکھا گیا اور کہا اس کے مطابق یہ حکومت بدلی گئی تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ عمران خان جو ہے ان کو کوئی ڈسکرمنیٹری ان سے ٹریٹمنٹ جو ہے میں ایک سخت بات کرنے لگا پچھنے چار سال میں سنیں ہمارے خلاف پکاس کیس ہوئے ہیں فارٹی سیون میں ایک بینچ ہے کیا باتیں کرتے ہیں پچاس کیس ہوئے ہیں گزارش یہ ہے سہتالیس کے اندر ایک ہی بینچ ہے جسے رات کو عدالت کھنے ہیں پچاس دن کے اقدامات کو میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ احمد عویس صاحب اس کو لیگل نہیں کہہ سکتے اس کو کانسٹیوشنل نہیں کہہ سکتے اس کو پلٹیکل نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ وہ تو کسی بھی ٹچ سٹون پر رکھیں کسی بھی منطق کے تحت لے کے آئیں جو اس دن فیصلہ جو طریقہ کار اڈاپٹ کیا گیا جو اسمبلی پروسیجر تھا جو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کیا جو صدر صاحب کا فیصلہ تھا یہ تو کسی نظیر میں آتا ہی نہیں ہے لہٰذا اس کے اوپر اگر عدالت اور جو پنجاب نے فیصلہ ہوا دیکھئے آپ کے سامنے ہے آپ پنجاب کا کیس دیکھیں کہ ووٹ گنے نہیں جائیں گے عدالت نے ڈیکلیئر کیا اس کو ووٹ نہیں گنے گئے اس کو انکانسیوشنل ڈیکلیئر کیا اور ڈیفرینشیٹ کیا سر کیا کیا اور عدالت کیا کر سکتی تھی سارا ملکس پہ سرابہ اتجاج تھا کہ اتنا بلیٹنٹ فیور تو یہ ہے نا کہ آپ نے خط ایک پارٹی کے سربراہ کا خط لے لیا اور آپ نے وزیراعظم پاکستان کے خط کو اہمیت نہیں دی اب ایسا درستان کائرہ صاحب جو کہہ رہے آپ سن بھی رہے ہیں اس کو ذرا میں پیرا فریز کرتے ہوئے وہ اتنا ایسا وہ فیصلہ تھا جو ہونا ہی اس صورت میں تھا اس کا تعلق جو تھا وہ آپ کے اس عمل سے تھا جو قابل گرفت بھی ہو سکتا تھا لیکن عدالت نے بڑی مہربانی کی اور ایک ڈائیسنٹنگ نوٹ کے علاوہ قابل گرفت قاضی فیض عیسیٰ کیس میں ان سب کو جیل جانا چاہیے تھا سپریم کورٹ ان کو کتنی ریاد دیئے خان صاحب اب خود مان رہے ہیں کہ غلطی تھی مان رہے ہیں نا پریزنٹ صاحب نے کہا ہے غلطی تھی اس میں تو ان پریارٹی کا سخت سننا چاہیے تھا ایک سپریم کورٹ کے جج کی آپ نے ماں کی بیوی اس کے بچے رولا دیئے یہ طریقہ ہے قوموں کو ہینڈل کرنے کا اور سکاٹ فری اور آپ کہہ رہے ہیں اچھا غلطی ہو گئی مطلب ہے یہ میں اللہ معاف کرے ہم ڈرتے ہیں ہم کہتے ہیں لیکن ایک بات بہت طا ہے جس نے بھی یہ لفظ بنایا ہے نا لادلے والا اس کو سلام ہے میرا میں آپ کو سیکڑ مثال ہے جیسا سنیں شیری مدارک آپ نے ٹویٹ دیا اس کے خلاف راجان کو پرچا ہوا پرچا ان کی حکومت میں ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کیسے بیل دے سکتی ہے اس کو اس کی تیرٹری اچوستیشن نہیں ہے میں ویسے وکیل فتح جانگ کا آگے کیس لے کے جاتا ہوں میرے تو پچاس کیس ریجیکٹ ہوئے وہ کہتے ہیں آپ کی کورٹ نہیں ہے یہ اس نے ویسے بیل ہو گئی چھوڑے ہیں باتوں کو آگے بڑھیں آپ آگے بڑھتے ہیں دیکھیں آپ کو آگے نہیں بڑھیں گے ماں آفی چاہتا ہوں آگے نہیں بڑھیں گے پچاس ہی کواش کر دیا پچاس راجر پور میں ہوا یہ آگے بڑھنے کے راستے یہ گڑھنے کے راستے ہیں بیل کے معاملے میں بیل کے معاملے میں فی میل کے ساتھ ایک ٹریٹمنٹ اس کے اندر کتاب کے اندر بھی جو ہے اس کی سی آر پی سی کا اور وہ فور نائنٹی سیون فور نائنٹی ایٹ شہباز گل تو فی میل نہیں ہے نا رگارڈنگ دی گرانڈو بیل بھائی میں جو اس نے میرڈ کی بات ہی تک کر رہا اس کی بیل پجاب سے ہو جاتی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس طرح بیل لے لی میں تو یہ بات کر بیل لے لیں اور شہباز گل تو فی میل نہیں ہے نا آگے چلیں باز حالات میں اس کی قدرت جو لگنی ہوتی میں تو یہی کہہ رہا دیتے ہی اس کو میں میں نہیں کرتی مجھے اجازت ہو مجھے اجازت نہیں کر دیتے جو ایڈ کائرہ صاحب دیکھیں میری آخری گزارش آپ سے یہ ہے اس وقت ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے جو حالات اس وقت ہوئے پڑے ہیں سیاسی جماعتوں کو بھی بہت امیگ گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے عدلیہ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے آپ ارمیٹریٹر ہیں اگر عدلیہ اسی طرح کے فیصلے کرتی رہے گی اور اگر ہماری جو ہے اسٹیبلشمنٹ وہ بھی جو کہہ رہی ہے انہوں نے جو کہا ہے اس پہ ہم یقین کر رہے ہیں لیکن اگر وہ بھی اس سے انحراف کریں گے تو پھر اس بول کو ہم کدھر لے کے جائیں کہ کون سا رستہ ہوگا واپسی کا پھر تو گھڑا ہے صاحب نے اس میں گلیں گے میں کائرہ صاحب کے بات سے اتفاہ کرتا ہوں وہ اجازت دیں دو لفظ میں بولنا چاہتا ہوں اس کے اوپر کائرہ صاحب نے جو بات کی ہے یہ اتنی خطناک صورتحال ہے جس سے ملک دو چاہ رہے ہیں اس وقت جو ہے تمام جو بلا تخصیص پولٹیکل لیڈرشپ جو ہے نیشنل نیول کے اوپر سٹ ٹوگیدر ایک روسی ٹیبل بیٹھیں معاملات کو اس کا ایک بنائیں ایجنڈا بنائیں اس کے پوائنٹ آف ڈیفرنسس کو نکال کے اس کو سامنے رکھیں اور اس کے اوپر ایک کنسنسس کی اوپر بیس کر کے احمد صاحب میں آپ کو لیڈر کو قائل کر دیجئے میں ساری قیادت کو قائل کر لوں گا میں پاؤں پڑھ کے کر لوں گا اس وقت مجھے ساوی بیان خان کو قائل کر لوں گا آپ دیکھئے آپ کو کالیب کیا بیان دے رہے تھے کہ آپ کے وہ رانہ سناولہ کا بیان آپ دیکھئے جو کل ٹی وی کے اوپر آ رہا تھا کہ جی وہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ چھوڑے دیکھئے زرداری صاحب میں بلادہ نے پارلیمنٹ میں کہا ہماری گزارش سمپل یہ ہے شرطوں سے کبھی مذاکرات نہیں ہوئے مطالبوں سے مذاکرات ہوتے ہیں مطالبوں کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں آپ خان صاحب کو راضی کیجئے ہمیں وہ پاکستانی مانے عمام کا الیکٹڈ مانے آئے بیٹھیں مارے صاحب آپ کو کیا ضرورت ہو باقی لیڈیشپ کو آپ راضی کر لیں نا اگر تو میرے خانے معاملات بہت حال ہو جائیں کائرہ صاحب سب سے بیلنس کا آدمی ہے کوئی شک نہیں ہے میرا پینل اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں ایک نیشنلزم کا جھلک بہت واضح نظر آتی ہے دوسری جماعتوں کو نیشنلزم کا پیٹیورٹیزم کا اسلام کا اگر ہم اس کے لئے میار خود متعین کرنے لگ جائیں تو دورا مسئلہ ہو جائے گا میری صرف گزارش یہ کہ اگر یہ تیہ ہو جائے کہ ہم نے اپنے پسند کے جج کو شاباش اور جو ہمارے خلاف فیصلہ کرے اس کو مو بھر کے گالی نہیں دینی مثلا چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں ملکل ایسے ہونا چاہیے ملکل ایسے ہونا چاہیے لیکن عمران خان جب کہتے ہیں گھٹیا آدمی ہے اور نواز شریف کے گھر سے کھاتا ہے اور مطبع وہ کیا کیا الفاظ نہیں استعمال کرتے ہیں تو اس پہ ہی اگر تھوڑی سی ریسٹینٹ ہو جائے تو میرے خال میں ایک اچھی بگیننگ ہو سکتی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ابلیس کو کہ انکار کے بعد تمہیں معلوم ہوں گا انکار سے پہلے اکبال کا ایک مشہور کول ہے نا میرے بھائی سکندہ راجہ صاحب ان کی ہاں پا سیکٹری تھا ریل بھائی ایکسٹینشن کی کوشش کی شیخ رشید نے کہ ہو جائے اس نے نیلی انہوں نے ریکمینڈ کیا پبلیکلی ہماری پارٹیوں نے قبول کیا ان کے ہوتے ہوئے مو سیلیکشن ہم ہارے اور آپ اختلاف کر سکتے ہیں ججمنٹ سے گالی نہیں گالی نہیں دیا سکتے اور مجھے بھی نہیں مجھے بھی جیسے اختلاف میں نے بھی خوصہ صاحب کہا ہے مجھے شدید اختلاف ہے ان سے ہمارا ان سے خاندانی تعلق ہے میں آپ کو بتا دوں لیکن ہمیں شدید اختلاف لیکن ہم خوصہ صاحب کہتے ہیں گالن گلو چلی ہے یہ ہمیں اختلاف ہے سر ہم نے پھر بھی یونی کے سامنے جھکا نا کارا صاحب آپ اوے صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کا وقت میں دوتا لیکن you still joined both of you آپ کو بہت شکریہ جیے آپ سٹوڈیو میں تشریف لائے I know very well کہ آپ بہت کم جاتے ہیں پروگرامز میں آج کل سوچی کے لیے کچھ ہمارے پاس خیالات ہیں وہ ہم بریک کے بعد آپ کے سامنے رکھیں وقت ہوا ہے سوچیے کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنرل بیٹائیٹ کمر باجوا کی طرف سے اب وضاحتوں کی بھرمار شروع ہو گئی ہے صحافیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جنرل باجوا کا پوائنٹی ویو کیا ہے اور بطور صحافی وہ اپنی بقاعدہ ڈیوٹی بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں جب آپ کو سورسز معلومات دیتے ہیں تو آپ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہماری معلومات نہیں ہیں یہ سورسز کی طرف سے آئی ہیں اور یہ تجزیہ ہم اس کا کر سکتے ہیں تو جساں منصور علی خان کے پاس زبردست سٹوری تھی جنرل باجوا کا پرسپیکٹی پہلی مرتبہ انہوں نے شیئر کیا لیکن یہ بڑا دلچسپ ہے کہ جنرل باجوا کو اب اپنی سٹینڈز کی اپنی پالیسی کی وضاحت دینی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے وضاحت وہ اپنے آپ کو دودھ کا دھولا ہوا ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ بتانا چاہتے ہیں کہ کیسے وہ کسی قسم کے کوئی آئینی یا غیر آئینی یا غیر قانونی کام میں ملوث نہیں تھے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے عمران خان کی کتنی مدد کی وہ بتانا چاہتے ہیں کہ عمران خان خود کتنے نااہل تھے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ عمران خان ان کے اوپر کتنا ڈیپینڈ کرتے تھے وہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کتنی بڑی بڑی قربانی دی اور کس طرح ایکسٹینشن بھی خود سے نہیں لی اور ان کو ٹی وی سے پتا چلا اور کیسے انہوں نے ایک مطلب فریسٹریشن میں آکے یہ کہہ دیا کہ یہ تو میرا آخری دن ہوگا بطور آرمی چیف ان تمام باتوں کو اگر آپ فوجی سربراہ کے ذاویے سے دیکھیں تو اس کے اندر شرمندگی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جنرل باجوہ کو اگر چھ سال پاکستان کی فوج کو کمان کرنے کے بعد خانہ کعبہ کی قسمیں کھانے کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے تو اس پر ان کو خود سوچنا چاہیے کہ انہوں نے وہ چھ سال کیسے گزارے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ سیاسی جماعت اور سیاسی قیادت کی مدد کی معلومات فرام کرتے ہیں تو بہت واضح انداز سے آپ بتا رہے ہیں کہ کیسے آپ نے آئین اور قانون کو پامال کیا اور اس کے اندر شکے موجود ہیں جو آپ کی پکڑ کر سکتی ہیں تو یہ بلواسطہ جو کنفیشنز ہیں یہ کبھی نہ کبھی تاریخ کی عدالت میں سامنے آئیں گے اور جل باجوا کے گلے پڑ سکتے ہیں تو یہ بڑا دلچسپ عمر ہے کہ وہ اپنے دفاع کے اندر ہی اپنے خلاف ایک بڑا مقدمہ کھڑا کر سکتے ہیں لیکن جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ اگر سارا کچھ کرنے کے بعد اتنی سروس کے بعد اتنی طاقت کے بعد اتنے زوم کے بعد اتنے فخر کے بعد اتنے وسائل کے بعد اتنی عمر گزارنے کے بعد آپ کو اپنی وضاحتیں اس طرح سے دینے کی ضرورت محسوس ہو تو پھر ظاہر ہے سوچنے کا نکتہ بنتا ہے کہ آپ نے کیا کھویا اور کیا پایا ٹویٹس اینڈ ٹرنڈز ٹویٹس کے اندر بڑا زبردست ایک ٹویٹس ہم نے آپ کے لئے سیلٹ کیا بہت سارے ٹویٹس میں سے شیریم زارے کا ٹویٹ اس کو تجزیہ کریں گے لیکن پہلے ٹرنڈز کیو پر جس کے اندر مکس ٹرنڈز ہمیں نظر آ رہے ہیں اور موضوعات کے اعتبار سے شایان اسلام علیکم یہ سینٹورس کا تو میں یہ سمجھا رہا ہے ٹرنڈ باقی ٹرنڈز کیا ہیں جو اہیڈ بتائیے جی سر یہ سینٹورس کا جس طرح آپ نے ڈسکس کیا یہ اس وقت نمبر ون پر رینک کر رہا ہے اس کو سیلٹ کر دیا گیا ہے اور اس پر ڈسکشن چل لیے سیاسی جماعتوں کے جو لوگ ہیں وہ ڈسکس اسپیشلی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کر رہی ہے اور لوگ بھی کر رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا مال ہے اور یہاں پہ کافی لوگوں کی دکانیں ہیں تو دس ہزار سے زائد اس پر ٹویٹ ہو چکے ہیں اور یہ بارہ بجے کے قریب شروع ہوا ٹرنڈ چلنا پھر ڈسکشن اس پر ہوئی تو ہر گھنٹے اس پہ پانچ سو ٹویٹس کا اضافہ ہو رہا ہے تو اس وقت یہ رینک کر رہا ہے دوسرا بھی آزاد کشمیر سے ریلیٹڈ چل رہا ہے ٹرنڈ کشمیر ریجیکٹ پی ڈی آئی یہ نون لگ والے ٹرنڈ چلا رہے ہیں جس میں اب تک سات ہزار سے زیادہ صبح کے وقت ٹویٹ تھے اور اس وقت وہ ٹویٹس کی جو تعداد ہے وہ بائیس ہزار سے اوپر سے نہیں رہی ہے یہ پردیاتی اندخوابات کے نتائج کی اوپر انہوں نے بنایا ہوئے یہ ٹرنڈ ہو سکتا ہے خیلز صاحب اس وقت اس پر ہر گھنٹے ہزار سے پندہ سو ٹویٹس بڑھ رہے ہیں ایک اور ٹرنڈ ہے یہ وہی ہے بتائیے اور اس کے علاوہ ایک اور سوموٹو کا ٹرنڈ چل رہا ہے جو چیف جسٹس نے لیا ہے ارشد شریف کے کیس میں تو اس پر بھی اتنا زیادہ ٹویٹس نظر نہیں آئیں لیکن پھر بھی وہ ٹرنڈ میں آ گیا ہے کیونکہ تین ہزار سے زیادہ اس میں ٹویٹس ہو چکے ہیں ایک بابری مسجد کبھی مجھے نظر آ رہا ہے بیچ میں وہ ہے تو درہ نیچے بابری مسجد سے ریلیٹڈ ایک ٹرنڈ چلایا جا رہا ہے تیس سالہ اس کو ہو گیا ہے اس کو شہید ہوئے ہوئے تو اس میں بھی بیس ہزار سے زیادہ ٹویٹ ہو چکے ہیں اور فورین افیرز نے بھی ایک اس پر ٹویٹ کیا ہے کہ آج اس کی شہادت کو تیس سال ہو گیا ہے ایک ٹرنڈ پرسہ بہت ایکسہ ہے اپنی میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ لاہوردہ پاوہ میں نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے لیکن اگر کل چلا تو کل اس کو ہم ڈسکس کر لیں گے گوپس ڈاکٹر شیریم زارین نے آج ٹویٹ کیا ناظرین خیال یہ کیا جارہا تھا کہ نئی فوج کی قیادت آنے کے بعد معاملات پی ٹی آئی کو سمجھ آ جائیں گے لیکن اس ٹویٹ سے اندازہ ہوا کہ سمجھ نہیں آئے انہوں نے دوبارہ سے کاؤسپیریسی کا ذکر کیا ریجیم چینج کا ذکر کیا اور بتایا کہ ریاست نے پی ٹی آئی کے خلاف کیسے پرتشدد رویہ اپنائے پولیسییں اپنائیں ریاست ایک طرف ہے پاکستان کی شہری ایک طرف ہیں پھر یہ کہا کہ جی ڈسپریشن کے اندر آ کے ریاست نے حکومت کی بات نہیں کرتی ریاست نے مختلف قسم کے کام کیے بیچ میں نے عمران خان پر جو حملہ ہوا اس کو بھی لگا دیا جسے مراجعہ ہے کہ ریاست اس حملے کے اندر ملوث ہے اور پھر آخر میں کہا جی کہ اب ریاست جو ہے دوبارہ سے وہی غیر منطقی اپروچ اپنا رہی ہے اور ای سی پی کو وہ انفلونس کر رہی ہے کہ عمران خان کو پارٹی سے ہٹایا جائے تو جو پی ٹی آئی کا منطرہ ہے نئی آرمی قیادت کے حوالے سے وہ بالکل وہی ہے جو پچھلی قیادت سے متعلق تھا موسیقی